سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت امواد ہو رہی ہیں سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ WHO کی ہدایت کے باوجود بھی وہاں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کی تطفیر نہیں کی جانے دیا وہاں پر جلایا جا رہا ہے باڈیز کو اس پر ہم باگ کریں گے پروگرام میں آگے بڑھ کر ایک معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی پھر بے قابو ہے پیٹرول کے پرائزز میں اضافہ ہو گیا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی صوبہی حکومتوں اور وفاق کے درمیان وہ ہم آگی نہیں ہیں یہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا اور ایک اور اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے حکومت نے فیصلہ کیا اور ایک فیرز جاری کر دی اور بہت سارے پائلٹس کو اس الزام میں کہ ان کے لائسنس جالی ہیں اور دنیا بھر کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جالی لائسنس ہولڈر پائلٹس جہاز اڑاتے رہے ہیں اور پاکستان میں جہاز گرتے ہیں اور ایک ایسا خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا پاکستان کی ائرلائن کے ساتھ اب کیا ہوگا دنیا کیا سوچ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بہت شور مچایا اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سنتیں ہیں جن کو تھوڑا سا ایک آکسیجن ملا تھا کوورڈ نائنٹین والے انوائرمنٹ کے اندر کہ وہ کچھ ایکسپورٹ کریں گے ان کو آرڈرز ملنا شروع ہوئے تھے ابھی معاملہ شروع ہی ہوا ہے تقریباً کراچی میں پچیس چھبیس ہزار چھوٹی بڑی سنتیں ہیں وہاں پہ بہت براحال کوورڈ نائنٹین کے وجہ سے رہا ہی تھا کراچی جیسے شہر کے اندر بجلی کی لوڈ شیٹنگ ایک ایسی صورتیال اخترار کر گئی ہے کہ عام آدمی بھی پریشان ہے وہ علاقے جو کہ بجلی کی لوڈ شیٹنگ سے مستثنہ تھے مہاں پہ بھی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے بجلی سب سے مہنگی ہے سنتکار پریشان ہے سننے والا کوئی نہیں وفاقی حکومت کہتی ہم بات کریں گے سندھ حکومت کہتی ہماری بات ہی نہیں سنے جاتی کراچی الیکٹرک ہمارے کنٹول میں نہیں ہے بہت سارے معاملات ہیں کے ای کی انتظامی ہے وہ کہتی ہے فرنس وائل کا معاملہ تھا ہم ایک دو دن میں کنٹول کر لیں گے لیکن یہ معاملہ آیا کیسے کیا پہلے بھی تو کے ای کے معاملات اس طرح کے چلتے تھے کہ اگر کوئی گیس کی کمی ہے فرنس وائل کی کمی ہے تو تاجران سے بات کر کے حکومت کے لوگ انوال ہوگے اس مسئلے کو حل کرتے تھے لیکن یہاں اس حال میں بہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سکائپ پر مام سیگل صاحب بین الاقوامی تعلقات کے بھی ماہر ہیں لیکن سب سے اہم بات ہے کہ کراچی الیکٹرک کے چیئرمن رہ چکے ہیں انہیں کراچی الیکٹرک کے اندر کے سارے معاملات کا اندازہ ہے وہ ہیں اور پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکون سراج قاسم ٹیلی صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں پہلے سراج قاسم ٹیلی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بہت ہی مشکل حالات میں رہتے ہیں نکلنے کے کوشش کرتے ہیں بیروزگانیاں ختم ہو انڈسٹری چلے ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس اتنا جمع کرنا ہے ریونیو لے کر آنا ہے وہ انڈسٹری چلے گی کچھ کمائے گی کچھ ایکسپورٹ ہوگا تو ریونیو نکلے گا ریونیو نکلے گا تو پھر عوام کہ مسائل حلوں کے حکومت کے پاس پیسہ آئے گا یہ تو آگے بڑھنے والا سینیریو ہی نہیں ہے اور کوئی ڈائیلوگ کا فورم بھی نظر نہیں آتا ہے ہر چند دن کے بعد ایک اچمبے کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہتے ہیں سنتکار پریشان ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر تلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو ان کی جو فائنانس ان کی جو ٹیم ہے جو یہ فائنانس کا سب کام کار رہی ہے بجٹ بنا رہے بگرہ بگرہ ان کی نظر میں تو شاید کوئی کسام کا وہ نہیں ہے ان کے لیے کورونا تو ہی رہی نا انہوں نے بجٹ دو بنایا ہے اس میں نہ تو کوئی ریلیس میجر جیسے نہیں ہے کہ انڈسٹری چلے بزنس چلے نہ کوئی انہوں نے ریوائیول کے لیے کوئی ساتھ اپ کیا ہے ایک سپورٹ انڈسٹری اس کو کچھ مہارات دی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسئلے مسائل کھڑے ہیں بجٹ کے پانی کے گیس کے انفرائیسٹکچر کے کراچی جیسے شیئر میں جہاں بیس ہزار سے زیادہ انڈسٹری آئے ہیں یہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ آپ کرو گے کیا اور یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے چھو بزنسز تباہ ہو گئے ہیں ان کو کوئی قسم کا ریلیف نہیں بلا نہ ہے تو بجٹ کے ریٹ کم ہوئے نہ گیس کے ریٹ کم ہوئے اب آپ یہ دیکھیں بجلی کا جو ریٹ اچانک کسی طرح مڑا ہے تو یہ تو سمجھے بھارے ہیں یہ پیٹرولیم کے پیٹرولیم کے جو ریٹ بڑے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو خاص کر کے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اس کو نقصان ہو اس لئے کہ دیکھیں بجٹ فائنل ہو رہا ہے ایک آد دو دن میں نہ بجٹ کے اپروول کے ٹائم پہ یہ جنہوں نے یہ پیٹرولیم کے ریٹ بڑا ہے وہ بھی پچیس پچی سرپ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تین ٹکڑوں میں بڑھا لیتا ہے اب ہاں بڑھا لیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے اور جب پرائیسز بڑھتی ہیں تو جنرل پرائیسز کٹی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ وہ پیٹرولیم پرکس کی وجہ سے پرائیسز بڑھتی ہیں مہنگائی میں زاپا ہو جاتا ہے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑھا آپ آم آمی کو اور نائی بزنس کے بزنسز کو اور آپ باپس بڑھے جی تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اس وقت کوئی چیز ان کے نظر نہیں آرہی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہم سم سمجھ رہے کہ اچھا ہونا چاہیے کہ اچھا ہونا چاہیے یہ پورونا کی وجہ سے گاڑی چلی نہیں رہی اور ساتھ میں لوگ ڈاؤن جو کرتے ہیں یا تو شروع میں ایک دفا اچھا سا کر لیتے تو یہ پروپلم نہ آتی مگر آپ کر لیا ہے تو کھولنے لوگوں کو اس لیے کہ نہ تو رینی فاپ دے رہے ہو نہ کام دندہ کرنے دے رہے ہو اور آپ بلکہ سندھ اکومت کی تو یہ بھی خوبی ہے کہ انہوں نے آرڈینس نکالا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو نکال بھی نہیں سکتے آپ کسی کی تنخائی بھی نہیں کاٹ سکتے اگر وہ لوگ ڈاؤن ایریا میں ہے اور وہ آنی آ سکتا تو آج نہیں بھی لگائے اب تین چار مہینے سے لوگ تنخائی دے رہے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ بزنس کبرٹی کب تک سلے گی چھوٹے چھوٹے کاروباری تو ملکل تباہ ہوئے ہوئے دکاندار لیول کے چھوٹے سبیز تو احسانت میں ہے کہ آج تینک وہ واپس سروایب کرے گی اچھے اب یہ بتائیں کہ چھوٹے تاجر بھی پریشان ہے عام شہری بھی پریشان ہے انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے کوئی سٹرٹیجی بھی نہیں ہے کراچی جیسا اتنا بڑا شہر جہاں پہ پچیس چھبیس ہزار انڈسٹریز ہیں بڑی چھوٹی جہاں پہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ہم تاجر برادری کو پریشان ہوتا دیکھ رہے ہیں حکومت کا رول وہ نہیں ہے اکرام سیگل صاحب یہ جو ہم کراچی الیکٹرک کے بارے میں سوچتے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنی جو سہولت دے گی جہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعاون ہوگا سنتکاروں کے ساتھ بلنگ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر لوڈ شیڈنگ ایسی ہو رہی ہے ظاہر بلتی چوری ہونے کا معاملہ بھی ہے لیکن یہ سارے ایسے معاملات ہیں یہ ایسے سارے چیزیں جو کے الیکٹرک سے مطالق لوگوں کو ایک بدگمانی ساتھ ہی ایک نفرت کا انداز اور پھر وہاں پہ گڑھ بڑھ کے معاملات بھی بہت چاہ رہے ہیں آپ نے اس ادارے کو چلایا ہے چلیا ہے چیئرمن چلایا ہے کیا کہیں گے کیا خرابیاں ہیں کیوں کراچی کو کئی صحیح تنداز سے چلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کراچی الیکٹرک کی ایک problem simple ہے کہ ہم پوری چیزیں انکلپیٹ میں لے گئے کراچی الیکٹرک تردیس کامپنی ہیں جس کا کام ہے ہر چھوٹی ہی اندر آپ کی problems ہیں جنریشن کی problem کم ہے بھی پاسمیشن کی problem کم ہے پاسمیشن کی problem زیادہ اس کی ہے کہ جب وہ انپیر وہ لیکسی جو آپ چاہیے پاسمیشن کی انکلپیٹ نہیں ملتی تو آپ کو چاہیے آپ دو تھی پارٹن میں آپ کو بہت کروں جس کے اندر آپ کے پاس پیننگ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کو انکلپیٹ چاہیے جس کے اندر آپ کے پاس شیئر ہیں دوسری جو شیئر ہیں تو انپورچنٹی اس کی بجورٹی شیئر سکر دیشن ہے باج گلوی تو ایکچولی اگر دیکھا جائے کہ اندر آپ بے کنٹرولنگ شیئر روڈنگ اور اگر جو ہے انکی انکلپیٹ چاہیے سکر دیکھا جائے آج ہے ریکارڈ ٹیم کی اس کی بجورٹی پیٹی نو نیچولی اگر آپ اپنے ڈیسورس سے آپ اس کے پاس آپ اگرچہ جنریشن کپیسٹی لگائیں گے ایکسٹر جب آپ کے پاس جنریشن کپیسٹی اویلیبل ہے آن دے پیٹی تو وہ جو آپ پیسے لگائیں گے اس کے پر اور نون لیں گے اس کو تو آپ نے ریپے کرنا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں کرے گا تو ریپے کریں گے اگرام سیکل صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ منقطع ہو رہی ہے سگنلز کا شاید اشیو ہے کے پاس دوبارہ آتا ہوں سراز قاسم تیلی صاحب ہم جب کسی ایسے شہر کو ذہن میں رکھتے ہیں جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہو جو سوبے کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہو جو روزگار کے مواقع دیتا ہو جو بیسکلی ملک کو پالتا ہو سوبے کو پالتا ہو کراچی جیسے شہر اور جب وہاں کے مسئلے سوچتے ہیں کہ تاجر پریشان سنتکار پریشان عام شہری پریشان بے روزگاری کا عالم ایک انفرسکچر نہیں ہے پانی نہیں مل رہا ہے ایسا کیوں ہے اتنی بڑی پاور ہے بزنس کمیونٹی کی بزنس ٹائکونز کی آپ اتنے بڑے بزنسمن ہیں کیا وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کیوں انفرسکچر نہیں مل رہا کیوں پانی نہیں مل رہا کیوں بجنر نہیں مل رہی کیوں گیس مہنگی مل رہی ہے کیوں ٹیکسز زیادہ ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کراچی والوں کے ساتھ یہ کیوں ہے سراج قاسم تیلی صاحب نہیں جی میں تو دیکھیں چھبیس سال سے ڈیزنس فرنٹکس میں ہوں اور ہر سال چھبیس سال سے یہی باتیں سمتا رہا ہوں اور کوئی حکومت چاہے فیڈرل ہو چاہے پروینشن ہو کبھی بھی کراچی کو وہ نہیں کرتے فیڈرل ہکومت کی بھائی یہ پرون ہو ہے کہ کراچی میں ان کو منڈیٹ اس لیے نہیں ہوتا یا ہوتا نہیں ہے کسی دبا پیٹی آئی کو ہے تو پیپس پارٹی ایک چولی تو سندھ میں پاور میں انٹینر میں چیٹے زیادہ ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کہ ان کے مسئلے مسائل میں نواز شریف کی حکومت نے بھی یہی مسئلہ تھا سوائے مشرف کے دور میں تھوڑا سا فائدہ تھا مگر اس دور میں بھی ماشاءاللہ ایمٹیوں والوں نے چھوڑا نہیں کچھ بھی صحیح طریقے سے تو مسئلہ کیا ہے کہ کراچی ایک پیسہ شہر ہے جس کے باوجود ریزیلینس دیکھے آپ کہ ہم ساٹھ سے ستر فیصد کے بیچ میں کنٹینوس ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمارے بلبوتے پر پاکستان چل رہا ہے اور اگر کراچی نہ ہو تو پاکستان کیا کرے گا مجھے نہیں پتا ٹیکس دینے کا کلچر اور تو کئی نظر نہیں آتا پورا پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کراچی کی لوگ دے رہے ہیں سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے لیکن اب اس کا حل کیا ہو عمران خان صاحب سے بھی تاقوات ختم کر دیں سب سے زیادہ ووٹ کراچی کے لوگ نے دیا سنتکار ساتھ کھڑے ہو گئے بڑے بڑے سنتکار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن مسئلہ سول بھی نہیں ہو رہا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیکھ لیں انفرسکٹر اٹھ لیں پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ رو رہے ہیں کراچی کے لوگ بجلی کے لیے کوئی فیڈل گورنمنٹ کی بات نہیں آ رہے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ پیچ میں نہیں اتر رہا کہ اس روڈ شیٹنگ کو بند کریں سنتکاروں کے ساتھ جو ہے وہ تابون ہونا چاہیے اس کا ایک ہی حال ہے میں جو سمجھ رہا ہوا دیکھ دیکھ کے تنگ آ کے کہ کراچی کو ایک انڈیپینڈنٹ شہر ہونا چاہیے فیڈرلی کنٹرول ہو یا الگ سوبہ ہو جیسے بھی ہو ان کو میں پولٹیکس نہیں کر رہا مگر جو ظلم کراچی کے ساتھ ساری سیاست اندانوں نے کیا ہے ساری پولٹیکل پارٹیوں نے کیا ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ کراچی کو ایسا کریں اور اس کی سسکہ میں ایسا ہی بنا دے کہ کوئی سیاسی لوگ جو پاور میں آئے تو وہ ایسے طریقے سے آئے کہ اس کو کراچی کے لیے کام کرنا پڑے یہ بھی نہ ہو کہ دیکھو ایم کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ یہاں تو ہر کوئی آتا ہے نا تو وہ اپنے پیڑ برنے میں چلا جاتا ہے تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو یا تو فیڈرلی کنٹرولڈ سٹی ہونا چاہیے یا کوئی کہتے ہیں کوئی فوج یا کسی ایسے ہی دارے کو کم از کم پانچ سال کے لیے سوپ دے تاکہ وہ ٹھیک کریں اس کو لیکن یہاں پہ اتنے مافیا ہے پانی کا حالانکہ میں کہتا ہوں پانی کی شوٹن نہیں ہے پانی سارا موجود ہے ایک آدمی پیاسا نہیں مرتا مگر پانی بلڑل میں نہیں آتا پانی ٹنکر میں آتا پانی بکرا ہے بلاول ہاؤس کے اندر پانی وارٹر بوٹ کا نہیں آتا وہاں پہ ٹنکر سے پانی آتا ہے بنا کے وفاق اس کو سمحل لے یا پانچ سال کے لیے فوج سمحل لے یا صوبہ صوبہ والی معاملے کے اوپر تو بڑا جذباتی معاملہ آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو خوشگوار نہیں گزرتا لیکن اصل میں خوشگوار والا معاملہ دور ہو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ مینجمنٹ اس کی بہت خراب ہو گئی ہے بجٹ کے اندر صورتحال کو دے کے ہیں تاجروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں عام شہریوں کو سننے کو تیار نہیں ہے لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ عمران خان کو جو اتنا سارا کراچھے کے لوگوں نے منڈیٹ دیا اس منڈیٹ سے دھائی سال تقریب ان ہو گئے نہ پانی ملا نہ روزگار ڈائرفلا سکچر کوئی چیز نہیں ملی تیلی صاحب جب میں اتنی تکلیف کے بعد کو لوگ ڈاؤن وغیرہ کی تکلیفوں کے بعد عمران خان پانچ مہینے بات کراچھی آیا ہے اور اس نے تاجروں سے ملاقات نہیں کی وہ اپنی سیاست کر کے چوہیچ گھنٹے میں چلا گیا حالا کہ اس کو چودہ سویٹے ملی گئی ہے حالا کہ اس کا فرض ہے کہ کراچی کو ٹائم دے کراچی کی چودہ سویٹے مگر وہ نہیں کرتے یہ مسئلہ یہ کہ اب کیسے ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اس کے لیے پرمنٹ فیصلہ کیا جائے اس لیے یہ سیاستنداد ہمیں آج تک کوئی اکسی پارٹی نہیں آئی جسے ابانداری سے کراچی والوں چاہے فیڈرل ہو چاہے پروینشن ہو اور میں یہ کہتا رہتا ہوں لوگ میرے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس لیے سیاستنداد سمجھتے ہیں کہ میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہوں مگر گراؤنڈ ریلیٹی تو دیکھے نا جتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ ٹیکس کے بعد ملک چلتا ہے پورا اور ہم سے ہی سوالا سلوک ہوتا ہے فیڈرل حکومت بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہے پروینشن حکومت بھی ایسا ہی کرتی ہے تو کیسے چلے گی گاڑی گاڑی کیسے چلے گی گاڑی کیسے چلے گی کراچی کے لوگوں کو پانی خریدنا پڑھتا ہے ملتا نہیں پانی بہت ہے لیکن خریدیں دوہزار تیرہ کے اندر میں نے ایک ریسرچ کی تھی کراچی سے پر ڈے ایٹی تھری کروڑ روپیز لوٹا جاتا تھا دوہزار تیرہ میں سات سال میں کتنا لوٹا جاتا ہے اس پر پانی فرغ بھی ہوتا تھا اکرام سیکل صاحب یہ جو کراچی الیکٹرک ہے اس سے کس طرح سے ہم تعاون کریں کراچی کے لوگ کیا کریں کراچی کے سنتکار کیا کریں مہنگی بجلی لے رہے ہیں ہاتھ جوڑیں پیر پڑیں مظاہرہ کریں کیا کریں کہ یہ بجلی دے تاکہ سنتے چلیں اور اس گرمی کے اندر لوگ کوورڈ نائنٹین میں جہاں کورنٹائین ہیں وہ زندگی آسانی سے گزار سکیں کیا کریں اکرام سیکل صاحب کراچی کے لوگ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ کراچی کی جو مینیمنٹ ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اچھا وہ اس طرح ہے جی 7% ہے پرائیوٹ سیکٹر کے پاس اور 25% ہے گورنمنٹ کے پاس 7% ہے پبلک میں اس 37% میں سے مجارٹی جو ہے 35% جو وہ ہے وہ اپراج کے پاس ہے جو انڈر لیکڑیشن ہے ان افیکٹ آپ اگر جی گورنمنٹ کی آپ لینے تو ایک منورٹی شیئر ہولڈنگ ہے جو میں اکرام الیٹری کی ملیمنٹ کو رن کر رہے ہیں اور وہ اس طرح رن کر رہے ہیں کہ جب آپ کو جس چیز میں ان کو دینا چاہیے تبجھو جس کے اندر ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے جنریشن ان نے کیا لیکن جنریشن کی آپ کو خالی سٹیپ ڈاؤن ٹرسورمز لگانے سے پس پائیو کے بھی سے لے کے نیچے اگرام سیفل صاحب آپ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ منیجمنٹ کا اشو ہے کس طرح سے حل ہوگا میں ایک کمرشل بریک نیوز بریک لے رہا اس کے بعد یہی سے بات شروع کر رہے گا کہ کراچے الیکٹرک کو کیسے ٹھک گیا جائے کیسے ٹھک گیا جائے اس بریک کے بعد اس سے سارے دنیا کے اندر پاکستان سے متعلق یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس جالی ہیں پاکستان میں مجموعی طور پر آٹھ سو ساٹھ پائلٹس ہیں جو پاکستانی پائلٹس ہیں ان میں سے دو سو باسٹھ کے لائسنس مشکوک دے دی ہیں اور حکومت نے بہت کھل کر قومی ساملی میں پریس کانفرنس کر کے اس کو ایس طرح پھیلایا ہے سارے دنیا میں کہ ہر پاکستانی مو چھپاتا پھر رہا ہے حکمت عملی ٹھیک ہے یہ جالی لائسنسنگ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے شوبی کی بنیاد کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی قومی ایرلائن کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ سٹرٹیجی ٹھیک ہے پاکستانی اپنا مو کیسے چھپائیں اور انڈین لابی اس وقت پاکستان کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ ہے کیا یہ سٹرٹیجی حکومت کی کیسی ہے میرے ساتھ بہت اہم شخصیت ایرمارشل لٹائر شاید لطیف صاحب موجود ہیں جو اس چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں انٹرنیش سیلیشنز کے معاملات کو بھی جانتے ہیں شاید لطیف صاحب ہو جاتی ہیں اور بعد میں معلوم بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے یہ سٹیٹ اوگنیزیشن اس طرح سے کام کرتی ہے ایسا تھوڑی کہ ہم لا کے ساری دنیا کو بتائیں کہ ہماری جالی لائسنس ہیں ہماری دو نمبر کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دو سو باسٹڈ لوگ ہماری جالی ہیں مشکوک ہیں نہیں جی بالکل اس میں سرہ سرہ ہماری غلطی ہے پہلی بات تو یہ کہ سارے جالی لائسنس نہیں ہیں کچھ کیسز ہیں اور اس طرح کی چیزیں سسٹم میں سسٹم میں کئی جگہوں پہ ہو جایا کرتی ہیں اس میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے تھا خاص کر ہمارے وہ لوگ جو باہر کی دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے اور پھر اس میں ان کے پاس بھی طریقے ہیں وہاں وہ اپنے ٹیسٹ ارینج کریں اور فلائنگ کا جو لائسنس ہے وہ فلائنگ انسٹرکٹرز جو ہیں وہ بقاعدہ فلائنگ کروا کے اس پہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو وہ پائلٹس جو ہیں وہ خود کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کریں کہ ان کے ٹیسٹ ارینج کیے جائیں فلائنگ بھی اور گراؤنڈ ٹیسٹ اور اس میں وہ کامیاب بھی حاصل کریں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا نہ ہو مگر ہم نے یہ شک اور شبہ جو ہے خود جانبوچ کے یہ پیدا کیے ہے جو کہ غلط بات ارشاد سجرانی صاحب جو کہ ہمارے سپیشل کرسپونڈنٹ ہیں ایوییشن پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں میرے ساتھ اس وقت اسٹیوڈیو میں موجود ہیں ارشاد یہ بہران جو ہے جس کو ہم نے خود جا کے جسے کہتے ہیں بیل کو ٹکر مارنا ٹکر خود ماری گیا حکومت نے کیا صورتحال اس وقت ایوییشن انڈسٹری کے اندر بلکل فیصل صاحب اس میں بہت بڑی غلطیاں سامنے آئے ہیں اس حوال سے پی آئے کے ایر مرسل رشاد ملک جو سی اے انہوں نے ایک مردہ پھر خط لکھا ایویشن ڈیوییزن کو کہ جو کہ ہویلیہ حادثے میں دو شہید پائلٹ ہیں ان کا نام بھی ڈالا گیا ہے مختلف ایسے پائلٹ سے جن کا اس میں انتاریس پائلٹ ایسے جو ہم نے بھی انویسٹیکیشن اس میں ان کا نام وہ پی آئے کے لئے کام بھی نہیں کرتے پھر بھی ان کا نام لکھا گیا ہے لیکن اس وقت ایک بڑی بری پاکستان کے لئے خبر یہ ہے کہ بھارتی لابی مکمل طور پر کام کریے کوئے تیرز میں سے کل جو ہے سات پائلٹ جو ہے وہ سسپینٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اب صرف یہ معاملہ کیونکہ جو فلائٹ انجنئرز ہوتے ہیں وہ بھی سیویل ایویشن سے اسی طرح لائسنس حاصل کرتے تو پاکستان کے چھپن جو جو فلائٹ انجنئرز جو کوئے تیرز میں کام کرتے ہیں انہیں بھی بھارتی لابی نے سسپینٹ کرا دیا ہے تقریبا سیکڑو پاکستانی جو پائلٹ سے وہ کام کرتے ہیں اس حوالے سے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا منفی اثر پڑے گا کہ بھارتی لابی جو کہ چاہتی ہے جیسے پی آئے کو یورپ میں جو دوزار ساتھ میں پابندی لگائی تھی اسی طرح کہ ایک پابندی لگانے کی جو بھارتی لابی کوشش کر رہی اس کے علاوہ امریکہ میں پی آئے کے بھی حالی میں پروازے شروع ہیں اس کو بند کرانے کے لئے کام ہو رہا اس کے علاوہ سیویل ایویشن آرگنائزیشن انٹرنیشن سیویل ایویشن آرگنائزیشن اگر پاکستان پر اس کی ریٹنگز ہماری گرڈ کرتی ہے تو پاکستان میں جو بڑی دنیا بھر میں ایرلائنز میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں جس میں فلائٹ انجینئرز اور پائلٹس ان کی نوکریاں اب خطنے میں پڑ گئی ہیں تو ہم نے خود اس جو اس کو ٹکر ماری ہے بیل جو ہے اس کو ہم نے خود چھیڑا ہے اشارہ میں آپ کے طور دوبارہ آتا ہوں سر شاہد لتیس صاحب یہ جو نازک معاملہ ہم نے بیس ہزار ویسی ہمارے پاس مسائل ہیں ایمیج بلڈنگ کا مسئلہ ہے انڈیا ہمیں ہر جگہ پہ وہ کرتا ہے اس مسئلہ سے ہم نکلیں گے کس طرح آپ نے ایک بہت اچھی تجویز دی کہ جائیں ٹیسٹ کروائیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پائلٹس دوبارہ جائیں لیکن ایویش انڈسٹری میں پاکستان کے مختلف شعبوں کے ادر بہت سارے لوگ ہیں سب کے سب مشکوک اور مختلف فیلڈز کے اندر بھی مشکوک حکومت کے پاس کوئی ریویو قسم کا کوئی پالیسی ہو سکتی ہے اس سٹیج کے اوپر کچھ اور کر سکتی ہے حکومت کرنا چاہیے پی آئیے کے چیئرمنڈ کو دیکھیں ایک اور اہم نکتہ جو بھی سامنے آیا ہے یہ جو بات کر رہے تھے کہ اس میں فائٹ انجینئرز کو بھی سسٹیج دیا ہے دیکھیں پاکستان کے آواز تھوڑی سی آپ کی منقطع ہو رہی ہے شایلیتی صاحب آواز میں آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں جب تک عشاء سنجنانی یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس وقت ایک بوران لے کر آگئے ہیں بہت ساری غلطیاں حکومتیں کرتی ہیں اس کو پھر صدہار بھی لیتی ہیں اس وقت تو ہر پاکستانی شرمسار ہے جو اوورسس پاکستانی وہ ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا جو ایویشن والے وہ گھبرائے ہوئے ہیں پالپا والے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کیا اس سے پہلے کوئی نبید ملتی ہے تحقیقات سے متعلق ایسی جس کے اندر رسوائی کی جائے بغیر مجرم ثابت کی ہوئے کہ ہاں یہ چیز ہے اور آپ ثابت ہو گئے اور کوٹ کے تحت یا اس کے تحت اس کے تحت آپ بلکل کریں انکوائری کی لیبل کے اوپر اس طرح کی کوئی نبید ماضی میں ملتی ہے دیکھیں بالکل حال ہی میں اس حوالے سے جو میاں ساکیب نسار تھے چیف جسے صاحب پاکستان انہوں نے اس حوالے سے اس معاملے کی مکمل ایک تحقیقات کرائی تھی اس میں فیصل صاحب صرف اور صرف ستائیس پائلٹ سے سامنے آئے تھے اس میں سے سولہ سے سترہ پائلٹ سے پی آئے لیکن اس میں بھی تقریباً سات سے آٹھ ایسے پائلٹ تھے جو کہ کوٹس میں پھر گئے وہ معاملات میں گئے اور وہ کلیر ہو کے آئے اس وقت بھی وہ فلائنگ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے اور جیسے میں نے بھی کہا کہ تقریباً انتالیس پائلٹ ایسے ہیں جن کا نام رس میں شامل ہے لیکن وہ پائلٹ پی آئے کہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ نو پیپرز میں کوئی فیل ہے تو پیپرز ہوتے ہی جو پچیس ہزار سوالات کے جواب دینے کے بعد جو ایٹی پی ایل کا معاملہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں بہت چھاری ہیں بہت سارے سوالات ہیں جہاز گیرا ہے لوگ شہید ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر خبر بنی لیکن اس کی تحقیقات کے جواب میں جس طرح سے حکومت پاکستان سٹریٹیجی اپنائی ہے اس سے بہت زیادہ رسوائی والا معاملہ ہے شایدتی صاحب سر میں اسی پوائنٹ کیوں پر واپس آتا ہوں کہ ہم غلطی تو کر بیٹھے ہیں سب لوگ مان رہے ہیں حکومت کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کیا کیا یہ اب اس کا ریسکیو راستہ کون سا ہے شایدتی صاحب دیکھیں جی ریسکیو راستہ جو میں نے بات آپ سے کی خاصل کر جو فلائٹ انجینئرز وہ جو پی ایف جیسی ارگنائزیشن سے گئے ہیں وہ تو سال ہا سال اپنا کورس کر کے پھر انہوں نے ڈگرییاں حاصل کی پی ایف پی ایف میں کام کیا اور پھر جب وہاں گئے تو ایک ٹیسٹ وغیرہ دے کے وہ اس میں شامل ہو گئے ان کی تو اسٹیبلشت ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتے آپ جو ریسکیو ہے ایک تو اپنے آپ کو وہ ٹیسٹ کے لیے وہاں پہ پیش کریں خود کو ان کا گراؤنڈ ٹیسٹ اے ٹیسٹ خاص کر پائلٹس کا کر لیا جائے اور وہ اپنے آپ کو وہاں کامیاب کریں تو یہ ایک ریسکیو اور جہاں تک پاکستان حکومت کا تعلق ہے صرف ان پائلٹس کی یا فلائٹ انجینئرز کی نشان دہی کی جائے جن کے ریکارڈ میں مسئلہ ہے یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی لائسنسز یا ڈگریز جو ہیں ان میں کوئی گڑھ بڑھ ہے یہ سب پہ اپنی کرنا بلکل سراسر زیادتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان حکومت کو سامنے آ کر ان کے ریسکیو کے لئے بقاعدہ ایک بندوبست کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ شایدتی صاحب میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد صورتحال جو ہے وہ لائسنسنگ کی انڈیا میں بھی ہے انڈین ائر لائن برائے فروخت ہے اس بریک کے بعد بات کریں انڈین پائلٹس کے بارے میں بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بات جالی لائسنس ہے تقریباً چار سو سے زیادہ انڈین پائلٹس کے پاس جالی جھوٹے لائسنس ہے اور یہ صورتحال اب تیزی سے آگے آ رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اس کے پر بات کر رہا ہے صورتحال بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے پھر ایک اور صورتحال ہے جو کرپشن کے معاملات ہیں انڈین ایر لائن کے اندر جو وہاں پہ گڑھ بڑھ کی صورتحال ہے چار مرتبہ کوشش کرتے رہے ہیں تقریباً چار دفعہ کوشش کی گئی ہے اس بات کی کہ کسی طرح سے انڈین ایر لائن کو فروخت کر دیا جائے چار ہزار کے قریب ایسے پائلٹس ہیں جن کے پاس جالی لائسنس ہیں میں نے پہلے چار سو کہا تھا چار ہزار کے لگ بھک ہیں اشارت یہ جو چار ہزار جالی لائسنس والے پائلٹس ہیں دنیا میں ان سے متعلق بھی خطرات ہیں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں بالکل فیصل صاحب اب خطے کی بات کی جائے تو بھارت سمیت تمام دیگر ایر لائنس کے جو پائلٹس کے بھی بالکل بھارتی جو پائلٹس ہیں ان کے بھی شکوک و شبات سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ساتھے ساتھ جیسے آپ نے ائر انڈیا کی بات کی تو وہ ائر انڈیا کو مارچ سے فروق کرنے کی بھارتی جو سرکار کوشش کرے لیکن اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ابھی چوتھی مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے ڈیڈ ڈائن بڑھا دی ہے نیلامی کی اور اکتیس اگس رکھ دی ہے اور اس وقت جو ایکویٹی ہے یعنی کہ اس وقت جو اوورال جو انڈیا ائر لائن کی جو مالیت بنتی ہے سات اشرہ تین بلین امریکی ڈالر بنتی ہے اور اوورال جو اس کا ٹوٹل فلیٹ جو ہے ایک سو چوبیس جہازوں پر مشتملے لیکن ابھی تک کوئی لینے والا نہیں ہے ابھی انہوں نے گزشتہ روز جو ہے ایک ملتا پھر ٹینڈر کی ڈیٹ بڑھائی ہے جو بھارتی وزارت خزانہ نے شاید نتی صاحب یہ جو ہم پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے وہاں تو بہت کھل کر سامنے آگئی کہ چار ہزار سے زیادہ پائلٹس کے پاس جالی لائسنس ہے انڈیا کے اندر ہمیں کس طرح سے رول پلے کرنا چاہیے یہ تو معاملہ صرف پاکستان کا رائی نہیں ہمارے پاس تو دو سو باسٹھ کے قریب معاملہ تھا وہاں تو چار ہزار کے قریب پائلٹس ہیں جن کے پاس جالی لائسنس ہے اور وہ جہاز اڑا بھی رہے ہیں ساری دنیا کے اندر مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ بیس لگائیں کہ جی ان کے اٹھارے ہیں اور ہمارے سو ہیں آواز ٹھیک نہیں آرہی شالتی صاحب کی معاملہ یہ ہے کہ یہ پانڈورا باکس پاکستان میں کھلایا حکومت نے غلطی کر دی ہے ہر طبقے کی جانب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ پاکستان سے غلطی ہو گئی ہے پاکستان نے سزائیں دینے سے پہلے جرم ثابت ہونے سے پہلے بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے پائلٹس اور فرسٹ آفیسرز کو جو ہے وہ مشروب قرار دے دیا ہے سارے دنیا میں پاکستان کے خلاف یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے اب ہونا کیا ہے حکومت کس طرح سے اس سارے چیز کو سمحہ لے گی کس طرح سے رسوائی سے بچیں گے اب معاملہ یہ بھی آ گیا کہ انڈیا کے اندر تقریباً چار ہزار سے زیادہ پائلٹس جو ہیں ان کے بعد جالی لائسنس ہیں میں شکریہ عطا کرتا ہوں شاہر لطیف صاحب کا اور شاہ سنجرانی صاحب کا بھی ایک اور بہت امپورٹن خبر وہ یہ کہ سری لنکا کے اندر جو کوویڈ نائنٹین سے لوگ جہاں بہاک ہو رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی ہے لیکن ڈیولی ایچ او نے جو ہدایت جاری کی کہ مذہبی رسامات کے تحت تتفین ہونے چاہیے سری لنکا کے اندر یہ نہیں ہو رہا بڑی تعداد کے اندر پاکستانی جو ہیں جو سری لنکان مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کو تتفین ان کا جو مراحلیں وہ پورے نہیں ہوئے بلکہ انہیں جلایا گیا ہے تو اب اس کے اوپر اوائیس ہی کیا کہتی ہے اس کے اوپر مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام کیا کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بڑا سندیجہ سوال ہے وہاں پہ مسلمان اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں لیکن سری لنکان گورنمنٹ جو ہے اس کو بلکل نہیں سن رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کو اگر اس کی میت کو اگر جلایا نہیں گیا اگر جلایا نہیں گیا تو وہ شاید پھیل سکتی ہے تو اس سارے صورتحال کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کو پاکستانی حکام تک جانا چاہیے اور وہ سری لنکان گورنمنٹ سے بات کریں کہ مسلمانوں کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کے تحت ان میتوں کی تتفیر ہونے چاہیے انہیں جلانا نہیں چاہیے پروگرام میں یہاں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے